موسیقی 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 میں اس کا فیصلہ بھی آیا تھا اور اسے مسجد کے طور پر عدالت نے سویکار کیا تھا عدالت نے مانا تھا کہ یہ نیچے سے اوپر تک مسجد ہے اور وقف پراپرٹی ہے بعد میں ہائی کورٹ میں بھی اس فیصلے کو صحیح ٹھہرایا اس مسجد میں پندرہ اگست انیس سو سیتالیس سے پہلے سے نہیں بلکہ سولہ سو انتر میں جب یہ بنی تب سے یہاں نواز پڑھی جا رہی ہے کرونا کال میں بھی یہ سلسلہ نہیں ٹوٹا تھا حالانکہ مسجد کے سولہ سو انتر میں بننے کا کوئی احتحاسک پرمار ساکش اپلبد نہیں ہے جو سید محمد یاسین کے دعوے کے پشت کرتا ہو جو یہ کہتے ہیں حالانکہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ انیس سو سنتیس میں کورٹ کے فیصلے میں بھی ارس کرنے کی اجازت دی گئی وہ کہتے ہیں کہ یہ قبریں اب بھی محفوظ ہیں لیکن ارس نہیں ہوتا دونوں قبریں اب بھی وہاں پر ہیں اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے انیس سو سکیانوے میں ورڑسی کی ایک نشلی عدالت نے پوراتت تو سرویکشن بیبھاگ کو گیانواپی پریسر کے سرویکشن کا آدیش دیا تھا اور یہ آدیش ان یاچکاؤں پر دیا گیا تھا جو سال انیس سو اکیانوے میں دائر کی گئی اس سے پہلے اور اسی سال سنسد میں اپاسنا اسطل قانون بنایا گیا اٹھارہ ستمبر انیس سو اکیانوے میں بنے اس قانون کے مطابق پندرہ اگست انیس سو سنتالیس سے پہلے اسطل میں آئے کسی بھی دھرم کے پوجہ اسطل کو کسی دوسرے کے پوجہ اسطل میں نہیں بدلا جا سکتا اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک سے تین سال تک کی جیل اور جرمانہ ہو سکتا ہے چونکہ ایودھیا سے جڑا مقدمہ آزادی کے پہلے سے عدالت میں لمبت تھا لہٰذا اس کو الگ رکھا گیا تھا اس لئے ایودھیا معاملے کو اس قانون کے دائرے میں نہیں لائے گیا اسطانیہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے مطابق کی مندر مسجد کو لے کر کئی بار ویباد ہوئے ہیں لیکن یہ ویباد آزادی سے پہلے کے ہیں اس کے بعد کے نہیں زیادہ تر ویباد مسجد پریسر کے باہر مندر کے علاقے میں نواز پڑھنے کو لے کر ہوئے تھے سب سے اہم ویباد جو ہوا تھا وہ اٹھارہ سو نو میں ہوا تھا اور اس کی وجہ سے سامپردائی دنگے بھی اس وقت ہوئے تھے 1991 کے قانون کے بعد مسجد کے چاروں اور لوہے کی چار دیواری بنا دی گئی اور حالانکہ اس کے پہلے یہاں کسی طرح کی قانونی یا پھر سامپردائی ویباد کی کوئی بھی جانکاری نہیں ہے کوئی گھٹنا سامنے نہیں آئی سال 1937 میں فیصلے کے تحت مسجد کا ایریہ ایک بیگہ نو بسوا اور چھے دھور تیہ کیا گیا تھا لیکن 1991 میں صرف مسجد کے نرمال شتر کو ہی گھیرا گیا اور اب مسجد کے حصے میں اتنا ہی شتر ہے یہ کتنا ہے اس کی ابھی نابجوک نہیں کی گئی ہے سال 1991 میں سرویکشل کے لیے عدالت میں یاچکہ دائر کرنے والے ہریہر پانڈے کہتے ہیں کہ سال 1991 میں تین لوگوں نے یہ مقدمہ داخل کیا تھا ہریہر پانڈے کے علاوہ سومنات بیاس اور سمپونانند سنسکرت وشویدیالے کے پروفیسر رہے رام رنگ شرما بھی تھے اور یہ دونوں لوگ اب جیویت نہیں ہیں اس مقدمے کے داخل ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی مسجد پروندن کمیٹی نے ان سرکار کی اوڑ سے بنائے گئے اپاسنا اسطل قانون 1991 کا حوالہ دے کر اسے ہائی کورٹ میں چنوٹی تھی علاوہ باد ہائی کورٹ نے سال 1993 میں اسٹے لگا کر یہ تھا استطیق قائم رکھنے کا آدیش دیا تھا لیکن اسٹے آرڈر کی ویدتہ پر سپریم کورٹ کے ایک آدیش کے بعد سال 2019 میں ورالسی کورٹ میں پھر سے اس ماملے میں سنوائی شروع ہوئی اور اسی سنوائی کے بعد مسجد پرسر کے پورا تتویک سرویکشل کی منجوری دے دی گئی اب چنانوی سال میں جب یہ ماملہ پھر سلگ رہا ہے تو کئی سوال بھی سلگ رہے ہیں اور سوالوں کا جواب دیا ہے گڑے مردے اکھاڑ کر نئی راجنیتی پود لگانے کے ذریعے باقی آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے فیلال اس کارکرم میں اتنا ہی آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کارکرم کیسا لگا ہے بہت شکریہ آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر